ایک کافر ہے اتبا بن ابی وقاس اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر نیزوں پر تیروں پر وہ پتھر نظروں سے نکل گیا لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے موں پر یہاں لگ اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے پیچھے ایک کھڑا تھا وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ تھا بے ہوش ہو گئے دانت بھی ٹوٹ گئے شیرہ بھی خون ہو گیا اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے صحابہ نے سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نظر و قطار رونا شروع کر دی ہیں تھوڑے دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بد دعا فرما دیں ونبیوں میں رحمت اللہ قط پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مبلا تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے آئیے سامنے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھا ہے صحابہ سمجھے کہ ہونے ناندے بیڑے بھٹ گئے اللہ ہم مغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی کر دے دیکھو میرے بھائیوں جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہم دردی کہ قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگی ہے تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھو گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مدھ بھڑکاؤ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنے مائیں بے آسرہ ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین کیتے ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑتے ہو جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزخ میں عبداللہ بن عبی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے ان کے بیٹے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا آپ کہتے ہیں بدبق منافق تفاہ جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھوں گا باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا آپ جنازے کے لئے عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ یہ کون ہے تو مجھے بتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے کہ شاید اللہ معاف کر دیں کہ عمر پیچھے ہٹ جا مجھے بتا یہ کون میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دیں پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرے اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا تو میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آیا ہے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کیلئے گنجائش رکھو